بسم اللہ الرحمن الرحیم من تشبہ بقوم فہو مین ہوں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو مین ہوں آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو شخص کسی قوم کی مشابات اختیار کرے گا تو اس کا حشر اس کا معاملہ خوشی قوم کے ساتھ ہوگا آج مسلمانوں کی خیرت ایمانی ختم ہو گئی مسلمانوں کی خودداری ختم ہو گئی مسلمانوں کی وفاداری ختم ہو گئی نبی کے کام کو بھول گئے نبی کے پیغام کو بھول گئے نبی کی تعلیم کو بھول گئے نبی کے دعوت کو بھول گئے ایک کلمہ لا الہ انداللہ کا کہنے والا بھی اس کے خلاف کر کے دکھاتا ہے ایک کلمہ لا الہ انداللہ کا کہنے والا بھی اس کی بہاوت کر کے دکھاتا ہے ایک کلمہ لا الہ انداللہ کہنے والا بھی اور وہ کی درگاہوں پر جا کر سجدہ کرتا ہے اولیاؤں کو سزدہ کرتا ہے غیرت ایمانی یہاں تک ختم ہو گئی کہ تازیہ کے نام پر مسلمان مکاری بے غیرتی پھیلانے لگا تازیہ کے نام پر لوعہ پرشتی ڈھول بازے ڈھول تاشے بزانے لگا تازیہ کے نام پر ڈانس کرنے لگا تازیہ کے نام پر ماتم بنانے لگا جب اسی پر غیرت ایمانی ختم نہیں ہوئی تو اوروں کی طرح مشابت اختیار کرنی یوں چالو کر دی کہ حضرت حسین کے نام پر کربلا کے میدان کے نام پر حضرت حسین کی شہادت پر مورتیوں کو بنانے لگا تصویریں بنانے لگا ان مورتیوں کے آگے حضرت حسین کا نام لکھا جانے لگا حضرت حسین کو ان مورتیوں سے پکارا جانے لگا یہ مسلمان کی غیرت ایمانی ہو گئی ہے آپ ان ویڈیو کو دیکھیں ان ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تازیہ کے نام پر یہ عورت نمہ تصاویر بنائی گئی ہے عورت نمہ بھت بنائی گئی ہے اور یہ کچھ فوٹو بھی دیکھیں ان کے اندر بھی عورت نمہ تصاویریں عورت نمہ بھت بنائی گئی ہیں اور نام دیا جا رہا ہے ان کو تازیہ کا یہ تازیہ ہے کہیں سے غیرت ایمانی ختم تم لوگوں کی تازیہ کے نام پر بھت پرستی کرتے ہو تازیہ کے نام پر بھت پرستی پھیلاتے ہو تازیہ کے نام پر نبی کے پیغام کو جھٹلاتے ہو تازیہ کے نام پر اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہو تازیہ کے نام پر قرآن کے پیغام کو جھٹلاتے ہو جب پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ کوئی معبود برحف نہیں ہے سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہے تو پھر یہ تصاویر یہ مورتیہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئے کیا تم شرک کرنا چاہتے ہو اللہ بچائے ایسے عقیدوں سے اللہ بچائے ایسے واہیات عقیدوں سے کہ جس کے اندر اسلام کا مذاق اڑھایا جائے ایسے عقید ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو بے غیرت کہا جائے اسلام کو پر دھبہ لگائے جائے افسوس ہوں مسلمانوں پر کہ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کام غیر والے کر کر دکھاتے ہیں مت بنا کر حضرت حسین کا نام دیتے ہیں مت بنا کر تازیہ کا نام دیتے ہیں اور حضرت حسین کی شہادت بتاتے ہیں مت بنا کر اللہ بچائے ایسے مسلمانوں سے یہ کام مسلمانوں میں اس لئے آنے لگے کیونکہ مسلمانوں نے علماءوں سے دوری اختیار کرنی چالو کر دی علماءوں سے پوچھتا اس ختم علماء سے کچھ پوچھنے کے نہیں غیرت ایمانی ختم بالکل اگر علماء سے پوچھتے تو علماء بتا دے لیکن علماء سے پوچھنا نہیں ہے اس لئے میں درخواست کروں گا تمام مسلمان بھائیوں سے کہ جو ایسی ایسی واہیات کام کر رہے ہیں جو تازیہ کے نام پر بدھ پرستی پھیلا رہے ہیں جو تازیہ کے نام پر شک پھیلا رہے ہیں جو تازیہ کے نام پر کفر کا بول پالا کر رہے ہیں ان کو سمجھایا جائے ان کاموں سے روکا جائے اور ان تمام مسلمانوں کے پاس اس ویڈیو کو بھیجا جائے تاکہ ان کو پتا چلے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں ان کی غلطی پر ان کو بتا جائے کہ تم غلط کر رہے ہو یہ ایمان کے اندر نہیں ہے ایمان میں کہیں بھی بدھ پرستی نہیں ہے اسلام میں کہیں بھی بدھ پرستی نہیں ہے اور تم حسین کے نام پر عورتوں کی شگلیں بناتی ہو عورتوں کی تازیہ کے نام پر عورتوں کی شکلیں بنا رہے ہو کیا ہوگا تمہارا اللہ رحم فرمائے ایسے مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے تمام مسلمانوں پر واخن دعوانا ان الحمدللہ